نمازکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دیکھیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو آپ کا ساہہ کا دیپک لٹی ہے اس میں کلاورگے اس کا جو ریجلٹ ہے وہ جاری کیوں نہیں ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کیا کیس چل رہا ہے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں ساری جانگاری آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں تو دوستو آپ لاس تک بنے رہے گا اور ساتھ ہی اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہم سے جوڑنے کے لئے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دیکھیں دوستو یہاں پر جو کلاورگ ہے اس میں جو دوستو ساہہ کا دیپک لٹی کلاورگ ہے اس میں ہائی کورٹ اس کو لے کر ہائی کورٹ میں کافی دنوں سے دوستو کیس چلا ہے جس کو لے کر جو آپ کے ساہ یک کا کلاورگ ویشے کا جو ریزلٹ ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہو رہا اس کو لے کر جو اسٹوڈینٹ ہے کمنٹ پر کمنٹ کمنٹ کر رہے ہیں کافی کمنٹ آ رہے ہیں جو ہمارا کلاورگ ویشے کا جو ریزلٹ ہے وہ کب جاری ہوگا ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ رہا ہے ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے ریزلٹ کو لے کر تو دوستو میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیتا ہوں دیکھئے جو آپ کے نون بیٹ دھارک ہے اور جو بیٹ دھارک ہے انہوں نے کیس کیا ہوا تھا آپ کا ہائی کوٹ میں اور دوستو ہائی کوٹ میں جو آپ کا کیس ہوا تھا اس میں جو نون بیٹ دھارکو کے لیے جاری ہوئی تھی لیکن بعد میں اس میں سنسودن ہوا تھا اور جو نون بی ایڈ والے سٹوڈینٹ تھے انہیں بھی اس میں موقع دیا گیا تھا تو جس کو لے کر کافی ویوا چلے جو نون بی ایڈ دھارک والے سٹوڈینٹ ہیں ان کے دوارہ جو وکیل کیا گیا ہے اور بی ایڈ دھارک والے جو سٹوڈینٹ ہیں ان کے دوارہ جو وکیل کیا گیا ہے ان میں آپس میں کافی بحث ہوئی اور اس کو لے کر کافی چرچہ ہوئی جس کو دیکھتے ہوئے جو ہائی کورٹ کے جج ہے دوستو انہوں نے جو ہیرنگ کی اور اس کی سنوائی کو آگے ٹال دیا گیا دیکھیں دوستو ابھی آپ کو بتا دوں میں ابھی آپ کا جو آر سبجیکٹ کا ریجلٹ ہے اسے جاری ہونے میں سمیں لگ سکتا ہے دوستو آپ مان کے چلئے فروری کے لاسٹ ویک یا مارچ تک آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ آ سکتا ہے دوستو میں کنفرم نہیں بتا رہا ہوں لیکن آ سکتا ہے کیونکہ ابھی آپ کی جو دوستو ونٹر ویکنٹ ہے وہ چل رہی ہے دیکھیں فروری میں جا کر آپ کا جو ہائی کوٹ ہے وہ اوپن ہوگا ابھی جو آپ کا ہائی کوٹ ہے وہ کلوز ہے دوستو اور کوئی بھی ہیرنگ وہاں پر نہیں ہو رہی ہے کسی بھی کیس کو لے کر تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کا ریجلٹ ہے دوستو کلاویشے کو لے کر وہ کافی سمیں لگ سکتا ہے دوستو آنے میں لگ بگ آپ مان سکتے ہیں میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ فروری کا لاسٹ ویک کیا مارچ کا مارچ دوہزار بائیس کا جو دوستو آپ کا فرسٹ ویک ہے اس میں آپ کی جو سنوائیے ہو سکتی ہے اور آپ کا جو فائنل ریجلٹ ہے آہ سکتا ہے دوستو دیکھیں جو ہائی کوٹ دوارہ جو بھی سنوائی ہوگی کیا کیس رہا میں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر سب سے پہلے پروائیڈ کراؤں گا دیکھیں جیسا بھی کیس ریتا ہے میں آپ کو جانکاری اس ویسے میں دوں گا تو دوستو آپ ہم سے جڑے اور ہمیں سپورٹ کریں تو دوستو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کا جو کیس ہے سائے کا دیپک الٹ آٹھ سبجیکٹ کو لے کر وہ کب تک رکنے والا ہے ریجلٹ کب تک آ سکتا ہے اور اس میں نون بی ایڈ اور بی ایڈ کو لے کر کیا کیس چل رہا ہے دوستو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور دیکھیں اس کو لے کر جو سنوائی ہے جو جج دوارہ وہ آگے چلی گئی ہے اور اگلی سنوائی میں آپ کی جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ جج دوارہ سنوائی جا سکتا ہے تو دوستو جیسا بھی آپ کا ڈیسیجن جج دوارہ ہوتا ہے میں آپ کو پروائیڈ کر آنگا آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں تو آپ ہم سے جوڑے اور چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تھنے بات